موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ویگم آکس آئی دروپس کے بارے میں بتاؤں گی مجھے کومنٹس میں کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی یہ جو آنکھ میں سرخ قسم کا دانہ نکلا ہوتا ہے جس میں پس ہوتی ہے ویسے اس کو سٹائے بولتے ہیں تو اس کے لئے کوئی دروپس بتائیں تو یہ ویڈیو شایان صاحب آپ کے لئے ہے ویگم آکس آئی دروپس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پیکچنگ کی بات کرتے ہیں یہ 5 ملی لیٹر آتا ہے ایک پیک میں اور اس کی قیمت ہوتی ہے 560 روپے اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے وہ ہے موکسی فلوکسسین اس میں 5 ملی گرام پایا جاتا ہے اور آپ نے اس کا ایک دروپ دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہے صبح دوپہر شام آپ نے ایک ایک دروپ ایک ایک کترہ ڈالنا ہے سات دن تک تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موکسی فلوکسسین یہ ایک انٹی بیوٹک ہے اس لئے جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے آئی سے ریلیٹڈ تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے اب ہم اس کی یوزز کی بات کرتے ہیں تو یوزز میں سب سے پہلے ہیں کنجنکٹیویٹس جس کو ہم پنک آئی بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو یہ جو ٹرانسپیرنٹ میمبرین ہے جس کو کنجنکٹیویٹس کہتے ہیں جو کہ وائٹ پارٹ ہوتا ہے آنکھ کا اس کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کنجنکٹیویٹس اور اس کی لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے اس میں آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہیں ان میں اچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے آنکھوں سے جو وہ آئی ڈروپس نکلتے ہیں کترے نکلتے ہیں آنسو سے نکلتے ہیں تو اس کنڈیشن کے لئے بھی ویگا موکس آئی ڈروپس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور پھر اس کے بعد ہے جی آم کیرٹائٹس جو کیرٹائٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے آپ کی جب کورنیا کی انفلمیشن ہو جاتی ہے کورنیا آپ جانتے ہی ہوں گے یہ جو آئی بال ہوتا ہے آپ کا جس میں آئی ریس اور پیوپل وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں کورنیا اس کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ کے اندر کچھ موجود ہے اس کی وجہ سے ایریٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہیں آپ کی آنکھ جو ہے اس میں درد محسوس ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو لوگ کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کرتے ہیں ان لینسز کے زیادہ دیر تک استعمال کرنے کی وجہ سے کرٹائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور کرٹائٹس کے لئے بھی ویگموکس آئی راپس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انڈ آف تھلمیٹس انڈ آف تھلمیٹس جو ہے وہ انفلمیشن آف ایکویس ہیومر کو کہتے ہیں جو آپ کی آنکھ میں پانی ہے واتری جو سلوشن سا ہے ایکویس ہیومر ہے اس کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کے لئے بھی اس کو کہتے ہیں انڈ آف تھلمیٹس اور اس کے لئے بھی ویگموکس آئی راپس ہیں ان کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نیکسٹ پر اور یہ ہے بلیفرائٹس تو جو بلیفرائٹس ہوتا ہے یہ انفلمیشن آف آئی لیٹ کو کہتے ہیں یہ جو آپ کے آئی لیشز جہاں سے گرو ہوئی ہیں یہ آئی لیٹس ہیں اور ان آئی لیٹس کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بلیفرائٹس ہوتا ہے اور اس میں آپ کی جو آئی لیٹس ہیں وہ سوچ جاتی ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے بھی ویگموکس آئی راپس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور پھر اس کے بعد ہے اسٹائے اسٹائے یہ جو شایان صاحب آپ کا مسئلہ ہے کہ آنکھ میں جو ہے ایک دانے سی قسم کی ایک چیز نکلی ہوئی ہے جس کے اندر پس بھی ہوتا ہے یہ دانہ جو ہے آپ کے آئی لیٹس کے قریب ہی کہیں جو ہے پیدا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اکثر آئی سائٹ مطلب آئی کے اندر کی طرف بھی ہوتا ہے اور کبھی تو بھی آنکھ کے باہر کی طرف بھی ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ درد کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے ٹیرز بھی نکلتے ہیں اور آنکھ کی جو آئی لیٹس ہیں وہ بھی سویل ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی ویگاموکس آئی ڈروپس کے استعمال کرنا مفید ہے اور پھر آ جاتے ہیں ہم یوویائیٹس یوویائیٹس جو ہے یہ جب آپ کی آنکھ کی انفلمیشن ہوتی ہے جب آنکھ کی انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یوویائیٹس اور یہ اکثر جو ہے کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی موائنر انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جب آٹو ایمیون سسٹم جو آٹو ایمیون ڈیزیزز پیدا کرتا ہے وہ انفلمیشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یویائیٹس ہوتا ہے لیکن یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ان میں درت ہوتا ہے آپ کو دھننا دھننا نظر آتا ہے آپ کی جو آئی سائیڈ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اس کی علاج جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے کیونکہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے سیریس بیماری ہے اور اس کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ ویجن لاؤس بھی ہو سکتا ہے آپ کی جو آئی سائیٹ ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے مینز کے بلائنس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یویائیٹس کے لیے بھی ویگاموکس آئیڈروپس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں آنکھوں میں پانی سا آ سکتا ہے آئیڈروپس یعنی ٹیئرز وغیرہ نکل سکتے ہیں اور آپ کی جو آنکھیں اس میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کو دھننا نظر آ سکتا ہے مائلڈ اچنگ ہو سکتی ہے مینز کے جب آپ کی آنکھیں درائے ہو جاتی ہیں تو ان میں ہلکی سی خارش بیدہ ہو سکتی ہے پھر آپ کی جو ریڈنیس بھی ہو سکتی ہے جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے یا کوئی اس کی اوورڈوز کر لے تو اس کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آدھر قائن کی بھی ایریٹیشن ہو سکتی ہے اب ہم اس کے کانٹر اینڈکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا استعمال وہ لوگ بالکل نہ کرے جن کو موکزی فلوکسسین سے کسی قسم کی بھی الیرڈی ہے تو وہ ویگموکس آئیڈروپس کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسن آئی ہو کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ